گلام جمہو کشمیر میں پچھلے کچھ دنوں سے پاک سینہ اور ستھانیے لوگوں میں سنگھر شل رہا ہے مارے گئے لوگوں کے جنازوں میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ شامل ہو رہی ہیں پاک سینہ کے واہن اور رینجر کے واہنوں کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے جوانوں کو دوڑا دوڑا کر خدیڑا جا رہا ہے جسے اترکت سنکھیا میں جوانوں کو گلام جمہو اور کشمیر میں بھیجا جا رہا ہے تاکہ حالات پر قابو پایا جا سکے لیکن لوگ سرکشہ بلو کے واہنوں کو اپنے علاقوں میں داکل ہونے ہی نہیں دے رہے اور پاکستان سے آزادی کی مانگ کو بلند کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ گلام کشمیر میں پچھلے کچھ دنوں سے لوگ بجلی اور راشن کی مانگ کو لے کر سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں اور لوگ پاکستان سے آزادی کی مانگ کر رہے ہیں جم کر پردرشن کیا جا رہا ہے پاک رینجر پاک سینہ اور رینجر پردرشن کاریوں کے اوپر گولیوں کی بوچھار کر رہے ہیں جس سے کئی لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے اور کئی لوگ اسپطالوں میں گھائل ہیں جن کا اپچار کیا جا رہا ہے اور کوئی لوگ جو مر چکے ہیں ان کا جنازہ بھی ایک ساتھ پڑا جا رہا ہے جس میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگوں کو بھیڑ بھی وہاں پر کھٹا کرنی پڑ رہی ہے پاک سینہ اور رینجر پردرشن کاریوں کو سڑکوں سے ہٹانے میں پوری طرح سے وفل ہو چکے ہیں اور لوگ پاک سینہ کے جوانوں اور رینجروں کو دوڑا دوڑا کر مار کر ان کے واہنوں کو آگ کے حوالے کر رہے ہیں حالات پر کابو پانے کے لیے اترک سنکھیا میں جوانوں کو بھیجا جا رہا ہے لیکن لوگ انہیں اپنے شیطروں میں داخل بھی نہیں ہونے دے رہے پردرشن کاریوں کی مانگ ہے کہ ہمیں راشن اور بجلی دی جائے اگر سرکار ہمیں راشن اور بجلی نہیں دے سکتی تو ہمیں آزادی دے ہم بھارت کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے ایسے وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے وہاں پر ہمیں بجلی اور راشن تو ملے گا گلام کشمیر کے مظفر آباد باغ پلندری سمانی میرپور راولکوٹ اور کئی جگہوں پر جم کر یہاں پر پردرشن کیے جا رہی ہیں لوگ سڑکوں پر اترائے ہیں اور اپنے گھروں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں جس سے دن پر دن گلام جمہو کشمیر کے حالات خراب ہوتے جا رہی ہیں فیک نیوز کے زمانی میں سطر کر رہیے صحیح اور سٹیق خبروں کے لیے دیکھتے رہیے دینک جاغرن